دوستو کسان نے ایسا تھپڑ جڑا کہ ایش ڈی ایم صاحب وہ کے بل زمین پر گر گئے اس ویڈیو کو شوشل میڈیا پر کافی تیزی کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایکس پر کافی سارے ایکاؤنٹ سے یہ ویڈیو شیئر کیا جا رہا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ فروز آباد کے علاقے میں کسان نے ایش ڈی ایم صاحب کو تھپڑ جڑ دیا اور ایک تھپڑ میں ایش ڈی ایم صاحب نیچے گر جاتے ہیں آخر کار کیا معاملہ ہے اور اس وائرل ویڈیو کو شوشل میڈیا پر کیوں شیئر کیا جا رہا ہے ساتھی ساتھ یہ کس علاقے کا واقعہ ہے سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں دوستو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھ لیجئے بتایا جا رہا ہے کہ اس ویڈیو میں ایک کسان نے ایک ایش ڈی ایم صاحب کو تھپڑ مار دیا تھپڑ مار دیتے ہی ایش ڈی ایم صاحب زمین پر گر جاتے ہیں آخر کار ایسا کیا معاملہ ہے اور اتنی نوبت کیوں آگئی جو ان صاحب کو تھپڑ مار دیا گیا اور آخر کار یہ تھپڑ مارنے والا شخص کون ہیں دوستو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ خبر یو پی سے نکل کر کیا رہی ہے کہ یو پی میں تھپڑ کانٹ ہو گیا ہے کسان نے ایش ڈی ایم کو تھپڑ مارا اور ایک تھپڑ میں نیچے گر گئے ہیں صاحب چلیئے سب سے پہلے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ویڈیو اتر پرزیز کے فیروز آباد کی جسرانہ تحصیل کے ایش ڈی ایم اپنی راجسو ٹیم کے ساتھ نگلہ ترسی گاؤں آئے تھے ان کی کسان سے کاس سنی ہو گئی کاس سنی کے دوران انہوں نے کسان پر تھپڑ تو اٹھایا لیکن کسان نے ایسا تھپڑ مارا کہ ایش ڈی ایم صاحب زمین پر گر گئے یہ ویڈیو شوشن میڈیا پر کافی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر کچھ زمینی ویباد تھا جس کو لے کر کہ ایش ڈی ایم صاحب راجسو ٹیم کے ساتھ نگلہ ترسی گاؤں گئے ہوئے تھے وہاں پر گاؤں کے لوگ کچھ موجود تھے اور تمامی طرح کے پلس فورس کے لوگ بھی موجود تھے بہرحال وہاں پر کیا بات ہوئی اس کے بارے میں بھی کوئی پوچھتی نہیں کی گئی ہے یعنی کہ زمین کے بباد میں وہاں ایش ڈی ایم صاحب گئے تو تھے لیکن ایسے میں بات کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ابھی فی الحال پتا نہیں چل پایا ہے یعنی کہ ان کی کسان سے کہاں سنی ہو گئی کسی بات کو لے کر کے بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ انہوں نے کسان پر تھپر تو چھالا لیکن اس سے پہلے ہی پلک جھتے ہی کسان نے ایش ڈی ایم صاحب پر ہی تھپر مار دیا جس سے کہ وہ بے کابو ہو گئے اور وہیں زمین پر گر گئے ایسے میں وہاں کھڑے لوگوں نے ان لوگوں کو الگ تھلک کیا دونوں لوگوں کو الگ کر دیا اور ایش ڈی ایم صاحب کو پکڑ کر کے زمین سے اٹھا دیا بہرحال وہاں پر موجود پلس اسٹاف نے ان دو لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان کو لے گئے کاروائی کے اگر بات کی جائے تو اس کو لے کر کہ ابھی کوئی بھی اپ ڈی ایم نہیں آئی ہے وہیں کچھ لوگ ان کو ایش ڈی ایم صاحب بتا رہے ہیں تو کچھ لوگ اور ادھیکاری بتا رہے ہیں لیکن یہ بات ابھی کے لیے نہیں ہو پائی ہے ہم آپ کو بتا دیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ تحصیل دار ہیں کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ ایش ڈی ایم صاحب ہیں بہرحال ابھی کوئی نام ان کا کسی طرح کا مارنے والے کا رام یا جن کے تھپڑ پلائے ان کا رام ابھی یہاں پر نکل کر کے نہیں آیا ہے بہرحال اس ویڈیو کو شوشل میڈیا پر کافی زیادہ تیزی کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے جس میں ساتھ طور سے ہاتھ اچھالتے ہوئے اور وہیں دوسری طرف کسان کے ذریعے تھپڑ مارتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے کیونکہ اتر پردیس کی فروز آباد علاقے کا یہ ویڈیو ہے تو اس ویڈیو کو شوشل میڈیا پر لوگ جم کر کے شیئر کر رہے ہیں جہاں کچھ لوگ کسان کی تعریف کر رہے ہیں تو وہیں کچھ لوگ ایش ڈی ایم صاحب کو لے کر کے بھی کئی سارے سوال اٹھا رہے ہیں کچھ لوگ کسان کو صحیح ٹھہر آ رہے ہیں تو کچھ لوگ ایش ڈی ایم صاحب کو صحیح ٹھہر آ رہے ہیں بہرحال ابھی کسی بھی طرح کی کوئی بھی خبر شوشل میڈیا سے ہمیں نہیں ملی ہے لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی سرکاری افسر پر ہاتھ اٹھانا غیر قانونی ہے لیکن یہاں پر کیا معاملہ ہوا کیا بات ہوئی یہ تو وقت آنے کے بعد ہی پتا جلے گا بہرحال اس ویڈیو کو شوشل میڈیا پر کافی تیزی کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے دوستو اس وائرل ویڈیو کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا چانتے ہیں کہ ایش ڈی ایم صاحب اپنی جگہ صحیح ہے یا وہ کسان اپنی جگہ صحیح ہے اس ویڈیو میں آپ لوگ کمنٹ ضرور کیجئے اور اس کے علاوہ اگر آپ اتفردیس کے فروز آباد کے جسرانہ تحصیل کے ترسی گاؤں علاقے سے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں اگر کچھ معلوم ہے تو ہماری ویڈیو میں کمنٹ ضرور کیجئے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے جس سے کی جو اس کا ذمہ دار ہے اس کو سزا مل سکے تو تمامی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے شیئر پر آپ لوگ بینے رہے